بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب جہاں بھی رہے ہیپی اینڈ ہیلڈی رہے آمین تو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں مہمان اور مہمان جو ہیں وہ میرے جو ہیں بہت عزید ترین مہمان ہیں اپنے میرے پیارے اور میری پیاری سی سسٹر کے بیٹے ہیں وہ گئے ہوئے تھے ملیشیا گئے ہوئے تھے کولمپور پھر وہاں سے وہ دبائی پھر دبائی سے سعودی عرب ہماری طرف آئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے ڈھائی بج رہے ہیں اور میں نے اپنا الارم رکھ لیا تھا کیونکہ میرے ہزبنٹ سو رہے تھے ان کی صبح ڈوٹی بھی ہے مگر جو ہم نے جانا ائرپورٹ پک کرنے کے لیے اپنے میرے جو بھانجے ہیں ان کو پک کرنا ہے تو وہ ریاد آ رہے ہیں تو بس ہم لوگ اٹھیں فریش ہوئے ہیں پھر جو ہے نا ہم لوگ نکتے ہیں ائرپورٹ کے لیے اس ٹائم آپ دیکھیں رستہ کتنا صاف ہے آگے چل کے تھوڑی بہت جو ہے نا ٹریفک ہوگی مگر اتنا بھی نہیں ہے اور ویسے تو تھا کہ میرے ہزبنٹ کی سبب ایڈوٹی ہے میں تو کہہ رہی تھی ہے کہ ہم لوگ ائرپورٹ پک کرنے نہ چلے مگر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ فرس ٹائم آ رہے ہیں اور ریاض کا جو ائرپورٹ ہے وہ آؤٹ آف سٹی ہے اور جو ہے نا انہوں نے سٹی سے باہر ائرپورٹ بنایا ہوا ہے تو اس حساب سے ٹیکسی وغیرہ کریم اوبر ہر چیز مل جاتی ہے مگر میرے ہزبنٹ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ ٹیکسی پہ آئے تو اس وجہ سے ہم لوگ ائرپورٹ جا رہے ہیں ان کو پک کرنے کے لیے کیونکہ ٹائم بھی میٹ نائٹ کا ہے تو مجھے یہ تھا کہ صبح ان کی ڈوٹی ہے تو میرے ہزبنٹ نے کہا it's okay I will manage اور رابطے میں تھے ہم ان کے ساتھ جو میرے بھانجے ہیں ان کا نام عزیز ہے تو وقی رہے تھے immigration میں ان کو کافی ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ یہاں کا جو immigration میں جو ہے نا لائن لگی ہوتی ہے وہ خوز زیادہ crowd ہوتا ہے آپ کو wait کرنا پڑتا ہے اپنی ٹرن کے لیے کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ان کے پاس وارٹ سپ چل رہا تھا تو ہم لوگ رابطے میں تھے بتا رہے تھے کہ اس gate number پہ میں کھڑا ہوا ہوں باہر پھر جو ہے نا رابطہ رابطہ کرتے کرتے ہم ان کے پاس پہنچ گئے اور یہ میرے جو ہے عزیز بھانجے انہوں نے میرا یہ کلپ بنایا تھا جب میں گاڑی سے اتر رہی تھی تو میں نے یہ بھی جو ہے نے اس میں add کر لیا ہم لوگ آئے تھے تو پھر اس دو گھنٹے کے بعد میرے husband کی duty تھی ان کو audit پہ جانا تھا اور پھر بس ناشتہ بگر میں نے تو نہیں کیا ان کو کروایا بچوں کو اور sister کے بیٹے ہیں ان کو کروایا اس کے بعد پھر میں کچن میں آگئی اور میں نے بنا رہی تھی مٹن کی کڑھائی تو میں نے کہا کہ مٹن کڑھائی بنا لوں اور ساتھ میں کچھ اور بنا لوں کیونکہ مشاہ اللہ پھر اچھا لگتا ہے کوئی آتا ہے تو پھر ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتا ہے کہ میں بناوں کس زیادہ چیزیں ہوں تو پھر مزہ بھی آتا ہے دل بھی کرتا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا مٹر پلاو بھی بنا لیا کیونکہ رات کا کھانا ہم نے ویسے بھی باہر کھانا ہے تو میں نے یہی کوشش کی تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں بنا لوں اور یہاں پہ میری جو کڑھائی ہے مٹن کی وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے ہزبین کو کال کی کہ آپ باہر سے نان لے کے آئے گا مگر وہ بتا رہے تھے کہ وہ آرڈٹ سے ڈارک گھر آئیں گے اور اس ٹائم زہر کا ٹائم تھا وہ بتا رہے تھے کہ کھانا کوئی اور چیز مل جائے گی مگر دکانے بند ہوتی روٹی نہیں ملے گی تو میں نے کہا چلیں جی تو میں نے آٹا گن لیا اور روٹی میں نے گرم گرم گھر پہ ہی بنائی تھوڑی سی روٹیاں بنائی زیادہ نہیں بنائی کیونکہ چامل بھی ساتھ میں تھے اور رات کے آن جو کھانا ہے وہ بھی ہم لوگ باہر ہوں گے تو باہر اکھا لیں گے اور یہاں پہ جو کھانا ہے وہ مزیدار سا کھانا آپ کو نظر آ رہا ہے میں تو مزیدار کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے میند سے بنایا تھا تو یہاں پہ ریڈی ہے سلاس بنایا تھا رائتہ تھا اور جو دوسرا رائتہ ہوتا ہے وہ بھی اور فروٹ کا جو ہے نا یہ تھا کہ میں نے فروٹ چاٹمی کریم نہیں ڈالی تھی میں نے ایسے بنا لیا تو یہ ساری چیزیں تھی الحمدللہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا پھر پیٹی ہوئی تھی میں بھی میں نے بھی تھوڑی بہت سلاس بھی کھالی اور ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتی جاری تھی تو میں نے کہا ابھی اتنی جہاں تھکاوٹ ہو گئی ہے تو تھوڑی بہت جو ہے نا چائے بنا لوں کیونکہ سردی یہاں پہ بہت تھے اور برطن بھی میں نے یہاں پہ دھو لیا تھے اور پھر جب یہ دھو گئے تو سارے برطن میں نے کیبینٹ پہ بنا کر رکھ لیا اور کپس پہ گرا واش کر لیا ان میں ٹی ایٹ ڈالوں گی میں اور یہاں پہ چائے بھی ریڈی ہو گئی میں نے کہا جانے سے پھرے چائے بھی پی لیں تو تھوڑی سی میں نے بنائی تھی کیونکہ ان لوگ اتنا کوئی موڈ نہیں تھا چاہے پینے کا تو میں نے کہا چلیں جی میں تھوڑی سی بنا لیتی ہوں اور یہ سب لوگ بھی تیاری میں لگے ہوئے تھے میں تو کچن میں ہی تھی بچوں کے بس کپڑے پریس کی ہیں ان کو پہنائے پھر میرا ایک جو ہے نا ہاتھ کچن میں تھا ایک بچوں کی تیاری میں اس طرح سے پھر جی لیں جی میں بھی فریش ہو گئی اور باہر نکلے ہم لوگ اور یہ ریکھ رہے ہیں جیسا کہ ریاد کا ٹریفک رواں دواں ہیں بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے سٹی میں بہت زیادہ اور شام کا ٹائم تھا اور جیسا کہ لوگوں کا آفس سے آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے تو سسا سے ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ فرس ٹائم آئیتے ریاد تو ہم نے کہا چلے جی کہیں چلتے ہیں گھومنے کے لیے ان کو گھوماتے ہیں اور تھوڑی بہت ان کی یہ بھی تفریح ہو جائے گی اور یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے بولی وارڈ سٹی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ورلڈ میں گئے تھے مگر ہوا یہ کہ یہاں پہ ہمیں ٹکٹس نہیں ملی تو ہم لوگوں نے پارکنگ تو پیکر ہی دی تھی مگر یہ ہوا کہ ہم لوگ واپس آگئے ہیں سامنے دیکھیں میٹرو بھی جا رہی ہے واپس تو ہم لوگ آئی گئے تھے مگر یہ تھا کہ ہم پھر کہیں اور بھی جا رہے تھے یہاں پہ سکس ٹٹی ایڈ بچ رہے ہیں سات بچنے والے ہیں پھر ہم لوگ مال آگئے ہیں مال آگئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ مال آنے کے بعد پھر یہ تھا کہ تھوڑا بہت میرے جو بانجے ہیں ان کو کام تھا آر این بی بے انہوں نے اپنے بیٹے کے کچھ کپڑے لینے تھے اور میرے ہسپنڈ کو بھی کام تھا تو ہم یہاں آگئے تھے مال وغیرہ میں بندہ تھک جاتا ہے مگر کیا کریں کچھ اسے کام ہوتے ہیں جو آپ کے مالز میں ہی ہونے ہوتے ہیں اور جانا بھی پڑتا ہے میں بھی بہت تھکی ہوئی تھی مگر جو ہے نا جانا بھی تھا اور جو ہے نا میرے بچے جو ہیں وہ اپنے ان کے کزن ہیں تو ان کا بہت پیار ہے ان کے ساتھ اور میری سسٹر بھی میرے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں ماشاءاللہ سے وہ تو نہیں آئی ہیں میری جو بڑی سسٹر ہیں اللہ ان کو زندہ کی دے آمین وہ میری ماں کی طرح ہیں اللہ میری اممہ کو بھی زندہ کی دے آمین باجی میرا بہت خیال رکھتی ہے میرا میرے بچوں کا تو یہ جو ہے نا میری سسٹر کے باجی کے بڑے بیٹھے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ پھر بچوں کے ساتھ فن لینڈ گئے تھے تو بچوں کے ساتھ ہم لوگ انہیں بھی انجوائے کیا مل کے ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے اور اچھا بھی لگتا ہے اپنا کوئی آتا ہے اور جو ہے نا پھر جو انہوں نے تھوڑا بہت بچوں نے انسائٹ گئے تھے جمپنگ مغیرہ کے لئے بچوں کی بھی آؤٹنگ ہو گئی اور پھر جو ہیں ہمیں بھوک بھی لگی تھی لازمین کیونکہ لنچ کیا تھا اس کے بعد باہر نکلے ہوئے تھے تو پھر ڈینر میں یہ تھا کہ بیتل شوارما ہے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ پھر ہم لوگوں نے لارج والا لے لیا تھا اوتیم مال کے اپوزٹ میں ہے یہ اور کافی اچھا ہے ان کا شوارما بھی پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف جا ہی رہے تھے پھر ہم نے جو ہے نا یہ کھا لیا اس کے بعد پھر گھر کی طرف جو ہے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے پھر ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے اور ابھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کولمپور سے جو ہمارے لئے گفٹ سائے ہیں وہ اور یہ میگی میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہیں اور میرے لئے شیٹ لائے تھے اور کھانے پیننے کی چیزیں لاسٹ ٹائم جب وہ مال دیپ کہیں تھے تو اس ٹائم بھی ہمارے لئے لائے تھے اس ٹائم میں بھی ویلوکس پاکڑا نہیں پناتی تھی تو اب بھی جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہی ویڈویٹی فری سے گئے والے انہوں نے ہمارے لئے آلمانٹس کے لئے یہ بہت اچھے مجھے اچھے لگے ڈینسن کے اور یہ بھی کوئی کینٹی ٹائپ تھی یہ بھی بہت اچھی ہے اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کو کوئی پیار سے تحفہ دے کوئی چیز دے اور جو ہے نا ویسے بھی جب آپ کہیں کوئی جائے اپنا تو مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں تو ایکسپلور کرتے ہیں تو ان چیزوں کو پھر ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں تو ایسی چیزوں کو اچھا لگتا ہے اوکے جی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ سی یو سون انشاءاللہ